بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کام کو آسان بنا دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سبجھتے ناظرین پاکستان میں پاکستان کے باہر دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام کا خاص طور پر میرے پیٹرنز کا بہت بہت شکریہ بڑے ایمپورٹنٹ آج بھی لوگ ہے خبیب کی پریس کانفرنس آئی اس کے مطالق میرا ایک بہت انٹرسٹنگ تجزیہ ہے ایک مختلف پہلو سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں شاید آپ نے وہ باتیں سنی بھی ہوں گی دوسرا ایک بہت اہم ایشو ہے جو کہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے منسلک ہے اور مشا بیگم کو کس طریقے سے ان کا نام لے کے ایک کانسپریسی کا ویب جو ہے ڈیسپشن کا وہ پھلائے جا رہا ہے اور جو میری نظر میں ابھی پاکستان کے اندر وقت آ گیا ہے کہ اعتجاج کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہو جس کے متعلق میں بات کرتا ہوں جو آن گراؤن چیزیں ہو رہی ہیں اور آخر میں ہمیں آسیم کے آگے منصوبے جو وہ بنا رہا ہے اس کے متعلق ہمیں کیا پتہ چلتا ہے تو سب سے پہلے فروخ حبیب فروخ حبیب کا جو پریس کانفرنس ہے وہ باقی پریس کانفرنس میں سے بہت مختلف تھی اور اس کی دو پہلو ہے جو مختلف تھے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پی ٹی آئی کے اندر نام تھا جس کے متعلق کافی لوگ جو ہیں کہتے تھے جی یہ نیچے سے چل کے اوپر آیا ہے انصاف یوتھ ونگ کا لیڈر تھا اوپر چڑھا تو اس کی پارٹی کے اندر بڑی عزت تھی بڑی خاص طور پر یوتھ کے اندر بڑی بات سنی جاتی تھی اور ایک آپ کو وہ تصویر یاد ہوگی جہاں پر ہما یہ جو ہے فروخ حبیب جو ہے جب اس گاڑی میں عمران خان کو لے کے جائے جا رہا تھا سامنے کھڑے دھکا دے رہے تو بڑا ایک انہوں نے جہادی قسم کا ایک ان کا پرسانہ تھا اور ان کا پھر اٹھایا جانا جہاں سے کسونا ہے موینہ طور کی گوادر سے ان کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو رکھا گیا ہے پندرہ بیس دن اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانورس کی تو ایک تو ان کی جو نویت ہے فروخ حبیب کی وہ یوت کے ساتھ منسلک وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا میں ذکر کرتا ہوں میں کیوں اس کو سمجھتا ہوں دوسری چیز جو بہت مختلف ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کا انہوں نے بیان دیا وہ ذرا باقی بیانات جو تھے جو پچھلی پریس کانورسے تھے وہ مختلف اس لیے ہیں کہ لوگ آتے تھے تھوڑے سے مرجائے ہوئے چہرے ہوتے تھے کچھ لوگوں کے آنکھوں میں آسو ہوتے تھے اور بس وہ جس طرح ایک ایک بت ہے یا کوئی ایک زومبی ہے اس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑیں امران نے یہ کہا وہ کہا اور ہم یہ نو مہی کے واقعات کی جو ہے تشبد جو ہے جو کچھ بھی ہوا اس کی ہم بہت وہ کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم پارٹی چھوڑیں جی اور ہم میں سیاست چھوڑوں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے ای پی پی جوائنٹ کرنے کا کیا دوسری جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تو ایسے ہے جیسے کہ ایک چارج شیٹ لسٹ کی جا رہی ہے امران صاحب کے خلاف اور فروق حبیب سے وہ چارج شیٹ سننا ایسا ہی ہے کہ جیسے امران کے بہت قریبی گھر کا جو بھیدی ہے اس نے آکے کہا ہے تو اس کی بات مانی جائے چونکہ فروق حبیب بہت قریب تھا جو میں بات اس کی کر رہا تھا کہ یہ یوت کے اندر بڑے پاپولر سمجھے جاتے تھے ان کو استعمال اس لیے کیا گیا ہے اس قسم کا بیان دینے کے لیے کہ پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے وہ تو کمپرمائز ہو چکی ہے اس کے مطالق میں ابھی بات کرتا ہوں لیکن جو یوت ہے جو کہ بہت پرجوش ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اتجاج کرے اور باہر نکلے اور امران صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو ان کے ساتھ عدلیہ کے اندر بلکل کھلے عام زیادتی ہو رہی ہیں اس کو کسی طریقے سے ان یوت کو ٹھنڈا کیا جائیں اور انہوں نے یہ فروخ حبیب کو استعمال کیا بڑے سوچے سمجھے طریقے سے کہ ان سے اگر بیان دلوائیں گے تو پی ٹی آئی کی جو یوت ہے جو نوجوان ہیں وہ جو ہے نا سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ یار اگر یہ فروخ حبیب کہہ رہا ہے تو واقعی شاید امران خان نے یہ باتیں کیوں اور یار یہ تو پھر بڑی غلط بات یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ فروخ حبیب کو کس طرح استعمال کیا دوسری بات میں اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ دباؤ بھی آیا ہو شاید کچھ ٹورچر بھی کیا ہو مار پٹائی بھی ہو یہ ہو یہ ہو سکتا ہے میں اس کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن جتنی ڈیٹیلز میں انہوں نے اور بڑے طریقے سے اور بڑے ٹھہر ٹھہر کے اور بہت ہی ایک میری نظم زہریلے قسم کے الفاظ اور سنٹنسز استعمال کی ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ عمران کے پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے یہ دشمن ہیں اور یہ اقدم آدمی پلٹ گیا اس کے آپ پچھلی بیانیاں دیکھیں اور ابھی کا بیانیاں تو یہ بہت ایک بہت ہی مشکوک میری نظر میں پریس کانفرنس ہے یہ بھی آپ کو یاد ہو کہ تینچ چار لوگ آپس میں بہت قریب تھے ان کا ایک گروپ تھا جس کے اندر فروق حبیب تھا اس کے ساتھ حافظ فرد جو عمران کا عمران صاحب کے پسل سیکرٹری ٹائپ کرتے تھے جو اپوائنٹمنٹ دلاتے تھے بہت ہی بڑا سوال یا نشان ان کے اوپر ہے سینکڑوں لوگ نے کہا ہے کہ وہ پیسے بناتا تھا پیسے لیتا تھا اپوائنٹمنٹ دلوانے کا اپنے لئے ٹکٹ بھی اس نے لیا جہاں پر وہ جیت سکتا ہی نہیں تھا اور جہاں جیتا وہ پی ٹی آئی کا لیڈر تھا اچھ نے جو بہت تھوڑے ووٹوں سے آ رہا تھا اس کو نہیں دیا تیسرا عدمی تھا فواج چودری اور چوتھا اس گروپ کا حصے دار تھا حماد ازر آپ کو پتہ ہے جب بھی فواج چودری پریس کانفرنس کرتے تھے اپنے فتح مکہ کے بعد کا مسلمان اس کے ساتھ حماد ازر بھی بیٹھی ہوتے تھے حماد ازر ابھی انڈرگراؤنڈ ہیں سامنے نہیں آ رہے میرا شک ہے کہ نیکس جو پریس کانفرنس ہوگی یا اگلے چند پریس کانفرنس میں شاید حماد ازر کی بھی ہو ہو سکتا ہے حماد ازر کی نہ بھی ہو لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا کہ ہو سکتی ہے کہ حماد ازر بھی ایک میں بھی کہتا رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ ان لیڈرز میں سے جو ابھی تک پختہ ہیں تو اگر ان کی پریس کانفرنس ہوگی تو کہیں گے یہ تو جی واقعی عمران جو ہے نا ذمہ دار ہے ان سالی چیزوں کا اگر ان کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی اور یہ بہت بڑی کانسپریسی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں پی ٹی آئی لیڈرشپ کی تو اگر یہ اس کا حصہ ہے تو ان کو بھی پکایا جا رہا ہے کہ جی آپ روح پوچ رہیں عمران خان صاحب کو یہ سائفر کے کیس میں چودہ سال کی قید یا کوئی اس قسم کی لمبی قید تو پھر پارٹی کو یہ سامنے لے کے آئیں گے ایک مدواتل لیڈرشپ کی یہ ایک بہت پلان ہے کلیر ہے سب کو پتا ہے پارٹی کو انہوں نے زندہ بھی رکھنا ہے پارٹی کو ختم نہیں کرنا اگر انہوں نے پارٹی کو ختم کرنا ہوتا نا تو جتنے لوگ اس وقت باہر ہیں جو وائس پریزیڈنٹس ہیں ریجنل پریزیڈنٹس ہیں سب کھلے پھر رہے ہیں پارٹی کے ٹکٹوں کی بانٹ بھی شروع ہو گئی ہے کے پی میں پنجاب میں بھی ٹکٹوں کی بانٹ شروع ہو گئی تو یہ سب لوگوں کو تو پکڑ کے اندر کر کے دو 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 ٹاٹے لگائے یہ بھی آگے سارے سیکڑوں لوگ جو ہیں پریس کانفرنس کر لیں گے تو جن لوگوں نے یہ نہیں جن لوگوں کو انہوں نے نہیں پکڑا میرا اشارہ ان کی طرف ہے اور چند لوگ جو اس وقت قید میں ہیں ان کی طرف بھی میرا اشارہ ہے اور چند لوگ جو روپوش ہیں یا چھپے ہیں ان کی طرف بھی میرا اشارہ ہے یہ یہ ساری گیم آسیم منیر پکا رہا ہے کہ ایک مطمئن لیڈرشپ کو سامنے لائے کہ جی یہ وہ قید بھی ہوئے روپوش بھی تھے پارٹی کا ساتھ بھی دیتے رہے لیکن اب چونکہ عمران نہیں ہے تو اب یہ سامنے آگئے ہیں تو ان کو اجازت دی جائے الیکشن میں حصہ نہیں کہ پارٹی انہی کے قابو میں رہی گی آسیم منیر کے فوج کہ یہ ہے جی پی ٹی آئی کی ان کی کانسپریسی کی پلیننگ اب مجھے بتائیں کہ شبلی فراز عمران صاحب کے چیف آف سٹاف تھے ہر میٹنگ میں بیٹھتے تھے شبلی فراز کو کیوں نہیں بلا کے پریس کانفرنس کراتے ایک بات آئی ڈونٹ نو کچھ ہی بھی فراز صاحب سے پوچھا جائے رہو واسن انفرمیشن سیکرٹری ہے پارٹی کا سینٹرل انفرمیشن سیکرٹری ہر میٹنگ میں بیٹھتا تھا عمران کے ساتھ پچھلے دو سال سے میں ان کو میرے ساتھ انہوں نے پتہ نہیں سیکڑو اشایت کالنگ کیوں اگر اس سے بھی زیادہ نہیں ان کو پکڑ کے کیوں نہیں ڈنڈا دیا اور کہا کہ جی عمران نے میرے سامنے یہ 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 کاف لانا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ ان کو پکا رہے ہیں ایک متبادل لیڈرشپ لانے کے لیے یا پلیس سمجھیں فرق حبیب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا یہ کہنا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کا کمپرمائز ہونا جو بھاگی بھی بھی ہے جو قید میں بھی ہے چند سارے نہیں قید بھی جو ہوئے اور جو سامنے کھلے کھلی چھٹی ہے جو آگتے ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں بیان بھی دیتے ہیں ان کا بھی اور اس میں آپ کا جو لائر ہے شاہین اس کو بھی میں شامل کرتا ہوں وہ بھی اس کے تو یہ ہے جی گیم فرق حبیب کی پریس کانفرنس کی اس کے پیچھے جو محرکات کے کیا راز تھے اور یہ کس طرح پی ٹی آئی کو انہوں نے لیڈرشپ لیول پر کمپرمائز کر دی ہے پتہ چل گیا کہ لیڈرشپ کی بات یوتھ نہیں سنتی تو انہوں نے کہا ہمارا تمہارا یوتھ کا جو لیڈر ہے فرق حبیب اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کو سامنے کرتے ہیں یہ ہے جی میری نظر میں اگلی پریس کانفرنس کس کی ہوگی مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے حماد عزر کی ہو ہو سکتا ہے حماد عزر کی نہ ہو اب آگی جلتے ہیں جی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ ایک ڈپٹی ام ایس ہوتے تھے ایم ای کا آدمی ہے ڈپٹی ایم ایس تھا امران صاحب کے دفتر میں ہوتا تھا مبینہ طور پر ایک عام تاثر تھا کہ ڈاکٹر شباز گل اور فرق حبیب کا ہینڈلر تھا بلکہ جو ان کی پارٹی کی میٹنز ہوتی تھی اندر کی جس کے اندر ایم ایس وغیرہ فوجی کوئی ارکان بیٹھے نہیں ہوتے تھے ان کی خبریں بھی ان دو لوگوں کے ذریعے لیک کی جایا کرتی تھی یا پہنچایا جاتی تھی باجوے کو یہ میں ارلی ڈیز کی بات کر رہا ہوں یہ جب امران صاحب کی حکومت دوسرا جی پہلو جو میں لینا چاہتا ہوں اسی کانسپریسیز کا وہ اس کا ہے بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ بشرا بیگم صاحبہ کے متعلق میں نے پچھلے وی لوگ میں کہا تھا کہ وہ ایک بڑی سادہ عورت ہے ان کو کوئی یہ نشیب و فراز پیچ و خام کا نہیں پتا لیکن بار بار جو ہے پہلے تو بہت تا کہ جی ہر چیز وہ چلاتی تھی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اب یہ ہے کہ جی جو پارٹی کے اندر جو احکامات اگر کوئی ایسے ہیں جو نہیں اگری کرتی تو یہ پیغام پہنچواتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اب میں نے جب اس کی تھوڑی انویسٹیگیشن کی تو مجھے پتا چلا بیچ میں جو دو تین لوگ ہیں وہ بہت مشکوک ہیں ان میں سے چند لوگوں نے میرے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا آج سے کچھ چار پانچ چھ ہفتے پہلے اور کہا کہ جی یہ بشرا بیگم صاحبہ یہ پیغام ہے آپ کے لیے اور فلانا پیغام ہے اور ایسا پیغام ہے اور وہ پیغام اور ایسی دھکیاں نوسی ٹائپ پیغام تھے میں لگا بات سنو میں کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلتا میرے سے بشرا بیگم ڈریکٹ جب بات کریں گی نا فون پہ اور مجھے کہیں گی کہ آپ یہ پیغام ہے وہ پیغام ہے وہ میری سواب دید کہ میں اس پیغام کو مانوں نہ مانوں یا استعمال کروں یا نہ کروں تو آپ نے جب تک وہ نہیں ہوگا میں ماننے کے لیے تیار وہ نہیں ہو سکا سب لوگ غیب ہو گئے ایک بہت ان کے قریب ایک خاتون ہوتی تھی جو بہت کرپ تھی جنہوں نے بڑا پیسہ بنایا ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کس کی میں بات کر رہا ہوں وہ جو ہے اپنے آپ کو چمٹایا واہ انہوں نے جناب بشرا بیگم کے ساتھ بشرا بیگم جائے پتہ نہیں ان کے چکروں میں کس چکر میں پھزی میں ہیں کہ جی وہ بڑی مسیبت زیادہ عورت ہے اور فلانا ہے یہ وہ اس کو استعمال کرتی ہے اور ایک اور کوئی صاحب ہیں سوشل میڈیا کے اندر ان کے لوگ ہیں جو پیغام بیجتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو کہ بھئی یہ گھر سے پیغام آیا ہے کہ یہ عمران صاحب کا جو بھی بیان آیا تھا نا یہ نئی چلانا تھا میں آپ کو میری جو تجزیہ ہے مجھے اندر کی تو بات نہیں پتا میری بشرا بیگم سے بات نہیں ہوئی میرا جو اندازہ ہے میرا اندازہ یہ ہے اور میں آپ کو کلیر لی بتا رہا ہوں کہ بشرا بیگم اس قسم کی باتیں نہیں کرتی وہ کبھی بھی کسی کو نہیں کہیں گی کہ عمران صاحب کا یہ بیان چلاو یا نہیں چلاو عمران صاحب کے متعلق یہ خبریں دو یا نہ دو اگر وہ کرتی ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے وہ عمران صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے دانستہ طور پر نہیں نادانستہ طور پر اگر وہ کر رہی ہیں کہ جی عمران صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہے تو پنجھوتے کو کہہ دیا تو بڑی طبیعت خراب ہے میں مل کے آئی تھی تو بہت بہت بڑی غلطی کر رہی ہے اگر وہ کسی کسی سیاسی عمل میں پیغام بھیجوا رہی ہیں سوشل میڈیا ٹیم کو یا کسی کو کہ یہ چلانا ہے یہ نہیں چلانا ہے وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہی ہے اس لیے کہ ان کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے وہ نہیں بھیج رہی یہ میرا تجزیہ ہے اور میں اس تجزیہ اور اس تجزیہ کے لیے میں کھل کے سامنے آ کر پبلکلی اگر بشرا بیگم یہ میرا ویلوگ سنے یا دیکھیں ان کو میری ایک ریکویشٹ ہے کہ آپ کھل کے ایک بیان جاری کریں خود ریکارڈ کر کے کریں اپنی زبان سے آپ نے انٹرویو تو دے چکی ہیں ندیم کو تو آپ کی آواز لوگ پہچانتے ہیں آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کہیں کہ جی میں عمران صاحب کی سیاست کے متعلق کسی قسم کے احکامات پی ٹی آئے کے کسی رکن کو نہیں دیتی ہوں نہ کسی بلیڈر کو دیتی ہوں اگر کوئی میرے بحاف پر کہتا ہے کہ جی یہ گھر سے پیغام آیا ہے تو آپ سمجھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور دوسری بات آپ یہ کہیں کہ وہ کمپرمائزڈ ہیں وہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں آپ نے ہی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے صاف کرنا ہے آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ آپ اس کے اندر نہیں اس سے آپ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ آپ کو ملوث کریں گے جس طرح سے میرے سے رابطے انہوں نے کیے کہ جی آپ نے مجھے یہ پیغام بھیجا آپ نے مجھے وہ پیغام بھیجا کہ دیکھو جی بشرب بیگم تو یہ حیدر مہدی کے ساتھ باتیں کری حیدر مہدی تو اتنا سخت فوج کے خلاف ہے اور بشرب بی بی کو کمپرمائز کر دی میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا چل جائے کتنی بڑی کانسپریسیز ہیں اور جس وہ خاتون کے ساتھ ان کو ساتھ بڑی ہمدردی ہے جو اس طرح نوروے میں بھاگی ہوئی ہے سب آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں اس کی باتوں میں مت آئیں وہ بہت خطرناک عورت ہے وہ سرو سروائیور ہے وہ استعمال کری گیا اور میرے خیال میں وہ کمپرمائز ہے اور میری نظر میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر بہت لوگ ہیں جو بھی کمپرمائز ہو گئے یہ یاد رکھیں ان میں سے بہت بڑا ٹولا جو ہے وہ جانگیر ترین کے ساتھ آئے یہ جی میں نے دوسری بات کہتی بڑی کلیرلی ہمیں پتا چاہیے کوئی آپ بیغم آپ کوئی احکامات نہ جاری کریں کسی سے بات نہ کریں کچھ نہ کہیں آپ اعلان کریں میرا کوئی تعلق نہیں میرا خابند ہے جیل میں ہے مجھے اس کی صحت کی ہے اور صحت کے متعلق صرف ایک عورت کو آپ اجازت دے اور ایک فرد کو اجازت ہونی چاہیے وہ ہیں علیمہ خان علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان ٹوئنز ہیں ٹوئنز سوچ بھی بالکل یقصہ ہیں ایک سوچ ہے اگر کوئی بیان دینا ہے ان کی صحت کے متعلق ان کی ذات کے متعلق وہ بیان صرف علیمہ خان صاحبہ دیں بوشہ بیگم صاحبہ آپ اس کے اندر بینا چڑھیں آپ جہاں تک مجھے پتا چلے آپ بہت ہی سادہ دماغ کی خاتون ہیں آپ کو یہ پیچ و خم نہیں پتا آپ کو یہ استعمال کریں گے آپ کو انوالو کریں گے آپ کے خلاف کیس بنائیں گے اور یہ بہت خطر رہا ہے یہ میں نے اس پہ بات اب جی آجائیں جی یہ ایک میں آپ کو پوسٹر دکھانا چاہتا ہوں یہ ذرا دیکھیں جی اس پوسٹر پہ کیا لکھا ہے ایا کنامدو و ایا کناستین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں نکلو پاکستان کی خاطر ملین مارچ پاکستان اس کو غور سے دیکھیں یہ جو سوچ آگئی ہے نا جی یہ پوسٹرز ہیں یہ پورے پاکستان میں لگا دیے گئی ہیں ان کے نوجوانوں نے جو شہر مجھے بتائے گئے ہیں اس کے اندر جی کراچی سلام آباد پشاور گجرانوالہ سرگودہ لاہور ٹوبرٹیک سینگدیر چترال سوات چرسدہ اور بہت اور شہروں میں لگا دیے گئے ہیں کوئٹا میں کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تین دفعہ لگائے گا پھاڑا پھر لگا دیا گیا پریس کلپ کے سامنے انڈر پاسز پہ جہاں جہاں ان لوگوں کو ملیں بچارے چند آریسٹ بھی ہو گئے ہیں کوئٹا میں ایک بچارے کا آدمی آریسٹ بھی ہو گیا دیکھیں یہ آپ کو اس قسم کی گوریلا ٹیکٹکس استعمال کرنی پڑے گی پاکستان کو آسیم منیر اور فوج کے شکنجے سے بچانے کے لیے ورنہ یہ لوگ فوج کو استعمال کر کے آسیم منیر اس پاکستان کو جلا دے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گوریلا ٹیکٹکس ہیں گوریلا ٹیکٹکس ہیں آپ یہ پوسٹر لگائیں پچاس سو لوگ ادھر نکلیں اتجاج کریں پولیس آئے بھاگ جائیں اس شہر میں کریں اس شہر کے بڑے شہروں میں کریں چھوڑے شہروں میں نہ کریں آپ کو یہ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس کرنی پڑے گی گوریلا وارفیر کے اندر تو خیر بندوقیں اٹھاتی ہیں جو لوگ ہوتے ہیں ایک ظالم اقدادار میں جو ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے میں بلکل ایڈوکیٹ وہ نہیں کر رہا ہوں بلکل بندوقیں نہیں اٹھانی آپ نے کوئی گھراؤ جلاو نہیں کرنا پتھر بھی نہیں مارنا کسی فوجی کو نہیں مارنا کسی رینجر کو نہیں مارنا کسی پولیس والے کو نہیں مارنا آپ نے اپنا اتجاج ریکارڈ کرانے ہیں جو یہ ہم اتجاج کی بات کریں کہ اے اللہ تیرے سے مانگتے اور کسی سے نہیں مانگتے اور نکلتے ہیں پاکستان کے لئے حقوق کے لئے نکلتے ہیں یہ نکلنا پڑے گا ہمارے نوجوانوں کو فرخ حبیب جیسے لوگوں کی باتوں میں آپ لوگ مت آئیں ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس استعمال کریں گوریلا وارفیر کریں ادھر نکلیں چھپکے نکلیں پھر وہ بھاگ کے آئیں گے ادھر سے بھاگیں آپ کئی اور سے نکل آئیں مختلف شہروں میں دس پندرہ شہروں میں دو دو سو کی ڈیڈر سو کی پچاس پچاس کی ٹولی آجیں نارے مارے ویڈیوز بنایں بیجیں پورے سوشل میڈیا آپ کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں میں بھی خوف ٹوٹے گا وہ بھی شامل کریں گے یہ بڑی لمبی جنگ ہے یہ آسم منیر دجال جو ہے اس نے پاکستان کو نہیں چھوڑنا اس کے ارادے جو میں ابھی آخری بات پہ آ رہا ہوں اس کے ارادے جو ہیں وہ بہت بھی بھیانک ہیں اس کے ارادے کیا ہے کہ اس نے پاکستان میں آٹھ دس سال حکومت کرنی ہے ڈنڈا چلانا یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے سے چلے گا اس زلیل کمبخت کو یہ نہیں پتا کہ یہ مرض تو یہ خود ہے پاکستان کا سب سے بڑا مرض یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مرض پاکستان کے فاج کا جو آرمی چیف ہے اس کی بے لگام طاقت ہے پاکستان کا سب سے بڑا مرض ہے جب فوج آکے سیاست میں مداخلت کرتی ہے تمام ادارے تباہ کرتی ہے کرپٹ پولیٹیشن کے ساتھ ملتی ہے کرپٹ کاروباریوں کے ساتھ ملتی ہے اور ملک کو قبضہ کرتی ہے یہ ہے مرض اس مرض کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی ٹھیک ہو ہماری پولیس بھی ٹھیک ہو ہماری بیروکریسی بھی ٹھیک ہو ہماری فوج بھی ٹھیک ہو ہمیں سات لاکھ کی فوج نہیں چاہیے ہمیں دو سو جرنیل نہیں چاہیے ہمیں ایک لین آرمی چاہیے ہمیں ایک چھوٹی فوج چاہیے ہمارے پاس ویپنز ہیں ہمیں کنسکرپشن چاہیے ہمیں بہت بڑا ریفارم کرنا ہے فوج میں یہ آسم منی اور اس کے جرنیلی ٹولا یہ صرف اپنا پیٹ اور اپنی طاقت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے یہ غلام ہیں تو یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پلیز یہ جو لوگ ہیں بچے ہمارے ہیں نوجوان ہیں ملین مارچ پاکستان کے نام سے کرتے ہیں یہ اصل مجاہد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جان جھوکوں کیا کر رہے ہیں یہ نکلیں گے جب یہ نکلیں گے باہر آپ نے ان کو سپورٹ کر رہا ہے آپ ان کو پیسے دیں آپ ان کو خبریں دیں اگر آپ پولیس میں ہیں فوج میں ہیں اگر آپ عدلیہ میں ہیں آپ حکومتی اداروں میں ہیں ان کو خبریں دیں کہ ادھر سے وہ لوگ کیا تیاریاں کر رہے ہیں کیا پلیننگ کر رہے ہیں کہ ان بچاروں کو ان کی جانے بچے اور یہ اپنا احتجاج جو ہے اس کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے مومنٹم آتا رہے کہ ایک دن پاکستان کی سڑکیں بھر جائیں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اور یہ دجالی ٹولہ آسیم کا اور اس کے جرنیلوں کا اور اس نے جو یہ ککڑے مکڑے کٹھے کیے ہوئے ہیں اور یہ زرداری مرداری اور یہ شریف مریفے ان سب کو جو ہے سولی پیر ہم لٹکتے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے تحت اور آئین کے تحت یہ یہ جی میرا آج کا ایک مختصر سا وی لاغ تھا بہت امپورٹنٹ وی لاغ ہے اس کو پلیز پھیلائیے گا آپ کو پتا ہے مجھے ویو شیوز کی کوئی فکر رہی ہوتی لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کانسپریسیز کیا ہو رہی ہیں پیو ٹی آئی کے اندر کانسپریسیز کیا ہو رہی ہیں یہ لوگوں کو جو ساملے لاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے کانسپریسیز کیا ہو رہی ہیں کہ عمران صاحب کی جو بیگم ہیں پوچھرا بیگم کا نام کس طرح استعمال کیا جائے کانسپریسیز کیا ہو رہی ہیں آسی مونیر کا کیا ارادہ ہے کہ اگلے اگلے آٹھ دس سال حکومت میں کیسے کرے گا لوگ کہتے ہیں جی سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں مارکو اس سے پہلے الیکشن کرانے ہیں کرائے گا پتا نہیں کیا سے کرائے گا کرائے گا کرائے بھی دے گا کیا ہوگا کوئی فرق نہیں ہوگا یہ جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں یہ پرانی یہ کہانی پرانی ہو گئی ہے یہ اب نیا پاکستان ہے نیا پاکستان بنے گا جب یہ پرانا نظام ٹوٹے گا اجازے دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان کو حفظ و مان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و مان میں رکھے ہمارے نوجوانوں کو حفظ و مان میں رکھے ملین مارٹ والے اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو جنگ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے ازادی کی جنگ کے لیے گولی نہیں ماریں گے پرتشدد نہیں ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کرے عمران خان کو خیریت سے رکھے ان کی صحت خیریت کہ وہ باہر نکلیں اور پاکستان کو ایک عظیم فیوچر کی طرف لیڈ کر کے چلیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہید آباد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ